سلام جو گائز کیا ہے سب لوگا پچھلے تقریباً تین چار دن سے میرے پاس کافی ساتھ میسیجز آ رہے ہیں اور مجھے کافی ساتھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک ٹاپک کیوں پر ہے کہ ترکی نے پاکستانیوں کے لیے دول نیشنالی کا اعلان کر دی ہے ٹھیک ہے تو خیر ابھی آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل سے حقیقل بتاتا ہوں کیونکہ جو میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں وہ ان کی ٹائٹلز اور آپ لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھو تو اتنے زبدس ہوتے ہیں کہ بندہ جو نا واقعی آم بندہ کوئی بھی پاکستانیوں وہ داد دیے بغیر رہی نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ بھئی کمال کی بات کر دیا ترکی نے ایک دو میں ویڈیوز دیکھا تھا اس کے لئے وہ بتا رہا تھا کہ بھائی لگے ہوئے تھے کہ بھائی ترکی نے جو ہے نا میں ہمارا خلافت عثمانیہ کو دوبارہ ترکی نے اعلان کر دیا ہے اور اس کے لئے جانا وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ترکی نے اعلان کرتے ہیں کہ پورے پاکستانیوں کو جو ہے نا سب پاکستانیوں کو ہم جو نا ترکی کی نیشنلیٹی دے دیں گے اور سارے جو ترکی ہیں ان کو پاکستانیوں کی نیشنلیٹی دے دیں گے اور بڑا جانا بڑے زبدس کمال کی ڈالاغ صرف ہو رہا تھا بڑے زبدس کی باتیں میرا کر رہا تھا اس طرح ایک دو اور ویڈیوز میں دے رہا تھا اس کے اندرے بھی سب نے یہی باتیں کی ہیں کہ بھئی ترکی نے کمال کر دیا ترکی نے یہ کر دیا وہ کر دیا پاکستانی بھی جو نا اسرائیل کے سینے میں خنجر گھوم دیں گے یہ تو بھی آنس قائز ویڈیو کا پر پوری دیکھیں گا پھر بعد میں جو نا کوئی بھی کوئیسٹین ہو تو لازمی پوچھے گا یہ جتنی بھی ڈیسٹر ٹائپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سارے جو نا ویوز بنانے کے لیے ہوتی ہیں تو خدا کے لیے آپ لوگ بھی جائیں پہلے سرچ کیجئے تھوڑی بہت ہی سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ رہ جائے گا کہ جو نا کیا کہتے ہیں ریالیڈی کیا ہے جو حقیقت ہے وہ کیا ہے تو خیر چلے بات کرتے ہیں یہ پچھلے بھی جو نا تڑکی کے جو ہیں بیسلے پاکستان کے لیے ان کی میٹنگ ہوئی تھی جو احسان میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کے جو انٹیریئر منیسٹر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میٹنگ کے اندر انہوں نے ڈیفنیٹلی اور بھی ٹریڈ ہوئے رہے کے اوپر کافی باتیں مارکی تھی اپارٹ فون ڈیٹ انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ جو ہے نا ہم کہہ رہے سوچ رہے ہیں کہ جو ٹرکی ہے نا وہ اللہ کر دے پاکستان کے ساتھ ان کا ایک میچوال کانٹریکٹ ہو میچوال اگریمنٹ ہو جس کے اندر وہ یہ اللہ کرنے کی کیا کہ پاکستان نہیں ہے نا وہ ٹرکی کے لیے بھی ڈیول نیشنالٹی کے لیے اپلائے کرنے کے حامل ہوں تیر خیر ابھی قائز ابھی آپ لوگ ریل سے بتاتا ہوں کہ یہ چکر کیا ہے آپ لوگ پتا ہوگا کہ پاکستان نہیں کچھ ہیں جو نا ہم لوگ ڈیو ایسے کے لیے یوکے کے لیے ڈیول نیشنالٹی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں رائے اٹھ مینز کہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے نا ان کا اور جو ان کنٹریز ہیں دنیا میں 19 ایسے کنٹریز ہیں وہ پوری لیسٹ بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ٹوٹال 19 ایسے کنٹریز ہیں جن کے ساتھ پاکستان جو نا ڈیول نیشنالٹی کے لیے اپلائے کر سکتا ہے اس کے اندر آجاتے ہیں جی آپ لوگ دیکھو تو یوکیا ہے یو ایسے اس کے لیے ڈینمارک ہے اس کے لیے سویڈن ہے آئیس لینڈ ہے آئیلینڈ ہے آسٹریلیا ہے نیوزلینڈ ہے سیڈیا ہے ایجیپٹ ہے اس ٹائپ پہ جو نا ٹوٹال 19 کنٹریز ہیں جس کے اندر جو نا پاکستانی ڈیول سیڈیزنشپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستانی ارواں پر نیشنالٹی لے لیتے ہیں تو ان کو پاکستان کی جو نیشنالٹی ہے وہ نہیں چھوڑنا پڑتی ہے فور زیمپل ابھی کوریا کے ساتھ ان کے اگریمنٹ نہیں ہے تو اور آپ کوئی شاندہ کوریا کے آکر نیشنالٹی لیتے ہیں تو اس کے پاکستان کی نیشنالٹی چھوڑنی بڑتی ہے جپان کے ساتھ اگریمنٹ نہیں ہے تو کوئی جپان کے اندر آکر پاکستان ہی شادی گرے کر لیتا ہے اس کو جپان کے نیشنالٹی لینے کے لیے پاکستان کی نیشنالٹی چھوڑا لازمی ہوتا ہے تو آج تھا ترکی کے ساتھ ترکی آفر کرتا ہے یہ والا کونٹریکٹ کس اور کنٹریز کے لیے ان کی آفریں ہیں لیکن پاکستان کے لیے ان کا یہ اگریمنٹ نہیں تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستانی جانا وہ ایسا چاہیں کہ ہم یہ ابھی افکرس ایناؤنس بھی نہیں ہو تو دیواز جیسٹا پروپوزل تو انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو کہا ایک پروپوز کیا ہے یار کہ ایک جانا آئیڈیا پیش کیا ہے آپ کو میں وہ جو نا جو وہ کیا کتنے جو ان کے سفیر ہیں نا اس کی ٹویٹ بھی دکھاتا ہوں یار ان کی ایک ٹویٹ دیکھو تو اس نے دوبارہ کلیر کیا ہے کہ یہ ایک جسٹ پروپوزل ہے جس طرح اور کنٹریز کے ساتھ پاکستان کا اور ٹرکی کا ایک مہادہ ہے جس کے دول نیشنیلٹی اللہ ہوتی ہے تو ہم بھی وہ کرتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان کو ایک یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی دول نیشنیلٹی کے لیے اپلائے ایک جو ایک پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے پروپوز کیا پاکستانی گورنمنٹ دیفنیلٹی ہم شور کہ ایک سپ کر لے گی تو اس کا ہر کس یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی پاکستان نہیں ہے سب کو نیشنیلٹی بھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور اگر جو پروپوزل نے کیا اس کے بعد ڈیفنیلٹی اس کی کافی زیادہ کنڈیشن ہوتی ہیں like آپ نے for example if you want to apply for turkey nationality and you can get their investment ki through nationality mil سکتے ہیں تو تک بھی آپ لوگوں کے پاس 500 thousand like 5 لاکھ ڈالر ہونے چاہیے then you can apply for the turque نیشنلیڈی یا اور آپ ترکی کے نظر شادی کر لیتے ہو تو تین سال اٹلیس آپ کو ترکی کے محلانا پڑتا ہے اور دن یو ہافت شو در دوکمنٹس آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ اپنے خرچے اخراجات اپنے اور آپ کے بیوی کو اٹھا سکتے ہو آپ کو ترکی لینگوی جانے چاہیے ان کے کلچر کے بانے باتا ہونا چاہیے اس طرح یہ سمپل نہیں ہوتا ہے بھئی دنیا میں ایسا کوئی رولیہ کے دو گھنے نے کیا ہے اور سب کو نیشنلیڈی مل گئی ایسا کبھی بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرنے والے ہیں تو خیر یہ جو جتنی بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں تو کہنے لی گائز تھوڑا سا غورو فرکر کر کے تھوڑا سا آپ لوگ اپنا کیا کہتے ہیں ریسرچ پر کریں تب جا کے لوگوں کو ویڈیوز کو فارور کر رہو تو پلیز جو ہے اس طرح کی ویڈیوز سے پرہیز کریں اپنے آپ کو اپنا خیال رکھیں اور اس طرح کی جو رونگ انفرمیشن ہے نہ تو ان کو شیئر اسلام ہمیں جاتے دیتا ہے کرنی چاہیے اور نہ ہی ہمیں شیئر کرنا ہوتا ہے انلیس ان انٹل کوئی پکا پروف ہو تو آپ لوگوں کو میں وہ پوری ٹویٹ سوارا بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں ان کی لنکس سوارا بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو اگین گائز پلیز جائنا ترکی کا یہ کبھی ایسا نہیں تاکہ ساب کو نیشنلٹی دے دیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا i hope کہ in future ایسا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی ویڈیو کی ایسانیاں ہوں ترکی جانے کے لیے ایسانیاں ہوں تو i really hope کہ ایسا کوئی پروگرام ہو لیکن for now right now ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ساب کو نیشنلٹی مل جائے گی یا ساب ترکی والوں کو پاکسان کی نیشنلٹی مل جائے گی ایسا کوئی چکڑنی ہے تو ویڈیو کو یہ ویڈیو کو بھی اگین دیفنیلی جو لوگ بھیجھ رہے ہیں آپ کو ویڈیوز بھیجھ رہے ہیں کہ ترکی نے اعلان کر دیا ان کو بھی ویڈیو بھی شیئر کرو لازمی تاکہ سب کو پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے اور honestly جانا یہ اس ٹائپ کی ویڈیوز جس کے لوگ ویڈیوز کے پیچھے بیٹھ کے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ڈائلوکس ویڈیو بڑے ششکے والے ڈائلوکس بہتے ہیں تو دیکھو اگر آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں لیکن اٹلیس فن کے لیے دیکھ لو ڈانٹ بیلیوز ان دوس ویڈیوز انلیس انٹل کوئی پروف نہ ہو اگر گیس تینکیو سمچ اور یار کوریا کے اندر اللہ خیار کرے جپان کے اندر چینہ کے اندر بھی کورونا وائرس کافی زیادہ ہے تو ٹیکیر ہمیشہ اپنا خیار رکھو دعاوں میں یاد دکھو بھائی کو ٹیک کیر گئیس اور اللہ حافظ